ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری سسٹر نے بہت ہی زبردست سی چکن ریپ بنانا ہمیں سکھائی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے آپ کے بہت زیادہ خوش ہوں گے جی ناظرین اب ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے ناظرین آپ کا ٹائم ناظرین شروع ہو چکا ہے اب آپ فون کالز کر کے آپ بھی امام کے کوئی اقوال سنانا چاہیں مولا کی یا سلام ان کے اس میں سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو اس سے پہلے سسٹر کوئی کال آئے تو میں ایک مولا کا شیئر کرنا چاہوں گی کال جی جی اجازت ہے مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم خراب زبان والے شخص کو دوست نہیں رکھتا خراب زبان والے کو دوست نہیں رکھتا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی سرکار ساد کے علی محمد علیہ السلام کا یہ فرمان بہت ہی بہترین ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے سرکار کا ایک اور فرمان ہے جس میں کہا کہ غصہ تمہارا دشمن ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے غصہ ایسا دشمن ہے جو تمہاری زبان سے کچھ بھی کہلوا دیتا ہے بے شک اور جو زبان ہی آلودہ ہو جائے گی جس زبان پر ہی کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر اس کا اپنے نفس پر کنٹرول کیسے ہوگا بے شک زبان پر کنٹرول ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں گے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں تاکہ اس کو بھی احساس ہو جائے کہ اس نے خلط کہا ہے اس نے برا کہا ہے اس لیے امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے بے شک سبحان اللہ تو دیکھیں کتنا میٹر کرتا ہے زبان کا کہ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دوست نہیں رکھیں گے چاہے آپ کے عامال جیسے بھی ہو لیکن اگر آپ کی زبان خراب ہے تو ظاہر ہے کسی کا جیسے دل ٹوٹ گیا ہے بے شک تو وہ سارے عامال تو اس پہ بھاری ہو جائیں گے آپ کی زبان نے سب تحس نحس کر کے رکھ دیا آگے مولا فرماتے ہیں بدحالی سے پرہیس کریں اور ہر برائی کی چابی ہے یہ بدحالی اور یہ انسان کو تباہ اور فاسد کر دیتی ہے اس سے کیا مراد ہے سسٹر بدحالی سے بچنے کی کوشش کریں محنت کریں بے شک آپ نے آپ کو اچھا ثابت کریں دیکھیں اگر ایک مزدور ہوگا وہ اچھی مزدوری کرے گا تو اس کو مزدوری ملے گی جی بلکل وہ آپ نے آپ کو اچھا ثابت کرے گا اس کو مزدوری ملے گی اس کو لوگوں کی محبت ملے گی چاہت ملے گی آسانیاں ملیں گی اور اس کی وہ جو گھر کی پریشانیاں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی دیش ہے اگر وہ ایسا نہیں ہوگا اس کے بھی آپ زبان دیکھ لیجئے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے تو آپ اس کو اچھا جانیں گی دیش ہے اور اگر ایک مزدور ہے سارا دن وہ کام کرے گا لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ اس کو مزدوری دے کہ آپ کہیں گے کہ کل میں اس کو بلانے والی نہیں ہوں جی بلکل اس طرح بدحالی جو ہے اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ اخلاق سے کوئی کام کریں گے آپ اچھے طریقے سے کوئی کام کریں گے اور اللہ تعالی کا خوف بیش ہے اللہ تعالی کا خوف بہت ضروری ہے وہ لوگ بدحال نہیں ہوتے جن میں اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کو گالی نہیں دے سکتے وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے وہ کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے وہ کسی کو نہاک تانگ نہیں کر سکتے جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ان کے ہاں بدحال ہی نہیں ہوتی فرمانِ معصوم ہے جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں ہیں سبحان اللہ اور نماز شب کون پڑھتا ہے وہ پڑتا ہے جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے بھی جا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہونا ہے تاکہ میرا خدا میرے گناہ مات کرے سبحان اللہ نماز شب کا بہت بہترین بیان کیا آپ نے تو یہ آگے بھی قول میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنی نماز کا خاص خیال رکھیں اور غربہ سے محبت رکھیں دیکھیں نماز امام کا پہلے بھی آپ نے قول سنایا تھا کہ کہا تھا کہ ہمارے شیعہ وہ ہوگا جو وقت پر نماز ادا کرے گا یہ نماز کتنی میٹر ہے دین کا ستون ہے نماز ہمیں بے شک ازاداری بھی کرنا ہے اور نماز ہم پہ تو بہت ساری زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ٹائم پہ ادا کرنا ہے نماز ایسی چیز ہے جس کے ایک آپ دیکھیں دو بچے ہوتے ہیں ایک کو آپ بلائیں بیٹا میری بات سنو وہ بھاگ کے آئے اور ایک کو آپ بلائیں تو وہ کہ میں آ جاؤں گا وہ کھیل کے آئے تو آپ کس کو پیار کریں گے بے شک جو ماں باپ کب زیادہ فرمبردار ہوگا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب آزان ہو جائے ہمارے خاندانوں میں میری فیملی میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آزان ہو جائے تو اگر آپ کے ہاتھ میں ایک لکمہ ہے اس لکمے کو پلیٹ میں ہی رکھتے گا جو مو میں اس کو چبا لیں اور جو ہاتھ میں اس کو پلیٹ میں واپس رکھے اور جا کے نماز پڑھیں اور اگر ہم وقت پہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے سارے کام وقت پہ ہوگی ہمارے گھر کے کام ہمارے باہر کے کام ہمارے بچوں کو عادت پڑھے گی اگر ماں وقت پہ نماز پڑھے گی تو اولاد کو وقت پہ نماز پڑھنے کی عادت پڑھے گی ورنہ زہر کی نماز اثر کے ساتھ اور اثر کی نماز مغرب کے ساتھ وہ تو مزہ نہیں آتا تو وہ غریبوں سے پیار کرنا دیکھیں غریبوں سے لوگ پیار نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جی کیا کرتی ہیں آپ کا گھر کتنا بڑا ہے آپ کی رہش کہاں ہے آپ کے کپڑے کیسے ہیں آپ نے جیلری پہنی ہے کہ نہیں پہنی وہ دیکھ کے ہم محبت کرتے ہیں فرمایا نہیں تم غریبوں سے پیار کرو سرکار سادکی آل محمد کس طرح غریبوں سے پیار کرتے تھے گلے سے لگا لیتے تھے اور دسترخان پہ اس وقت تک دسترخان پہ تشریف نہیں لاتے تھے جب تک کوئی غریب آ کر بیٹھ نہیں جاتا سبحان اللہ اور اس وقت تک دسترخان پہ آپ کھانا نہیں نکالتے تھے جب تک غریب آپ نے پلیٹ میں ڈال نہیں لیتا تھا سبحان اللہ اتنی آپ غریبوں کی قدر کرتے تھے اور غربہ کی قدر کرنی یہ نہیں کہ غریبوں کی قدر یہ خالق کائنات کی قدر کرنی ہے جس کی مخلوق کی آپ قدر کرنے ہیں اور خالق کائنات اپنے انسان سے ہنڈر پرسنٹ پیار کرتے ہیں بے شک بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب اس کی غریب مخلوق کو آپ سینے سے لگائیں گے اس سے پیار کریں گے تو وہ خود خوش ہوگا اور آپ کی اور زیادہ چیزیں اور آپ کو اور زیادہ انعامات سے نوازے گا اور آپ کے گھروں میں برکتیں رحمتیں خوشحالی سب کچھ آ جائے گا بے شک بلکل بہت خوب جی مولا فرماتے ہیں جو شخص خدا کے بندوں پر ظلم کرے گا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے ظالم کا سسٹر یہاں پر ذکر آیا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سادات پر جو ظلم ہوئے ہیں تو آپ کچھ اس کے حوالے سے کہنا چاہیں دیکھئے امامین نے ہمیشہ ظلم دیکھا شیعوں کی محبت دیکھی اور لوگوں کا ظلم دیکھا اور جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں پہلے تو وہ اللہ کی مخلوق سے ہی نکل گیا اسے ظلم کیا اور ظلم ایک کبھی کبھی فیل ہے تو معصوم کے زمانے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ امام ساد کے آل محمد کے زمانے میں کتنے ظلم ہوئے ہیں بے شک ولید بن عبد الملک ہشام بن عبد الملک ولید بن عبد الملک منصور دیوان کی صفہ ان لوگوں نے اتنے ظلم کی ہیں کہ ان کے ظلموں کی تعداد بندہ بیان نہیں کر سکتا اگر کوئی مر جاتا سسٹر ساری میں آپ کی بات وہ کہہ رہی ہوں تو جتنے آپ نے نام لیئے یہ سارے حاکم تھے ہاں جی یا اس کے ساتھی تھے ہشام بن عبد الملک خلیفہ ولید بن عبد الملک صفہ خلیفہ منصور دیوانی کی خلیفہ مطلب ہے خلیفہ اب ایک بات میں آپ کو خلیفے کی بتا دوں کیونکہ یہ رہ نہ جائے خلیفے کیسے تھے اس زمانے میں یہ جو ہے ولید بن عبد الملک یہ اس قدر گندہ اور غلیظ انسان تھا کہ اس سے اپنی بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی یہ یہاں تک تھا اور پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تم نماز پڑھاؤ تو لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی کنیز کے پیچھے اس طرح کے حاکم تھے اس طرح کے یہ حاکم تھے اور انہوں نے سعداد کا کیا حق پہچاننا تھا جب انہوں قرآن پاک کو نہیں پہچانتے تھے جب وہ خانہ کعبہ پہ شراب پینے کو برا نہیں سمجھتے تھے تو سعداد کا حق انہوں نے کیا پہچاننا تھا بے شراب اور وہ یہ کرتے تھے کہ امام علیہ السلام کے گھروں میں بچے نہ پیدا ان کے بچوں کو مار دیا جائے شیعوں کو مار دیا جائے یہ جو مجلس یہ جو انتظامات ہوتے تھے ان کو ختم کر دیا جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے خفیہ طریقے سے نیاز بھی ہوتی تھی تو خفیہ طریقے سے ہوتی تھی کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کہ ہم شیعہ ہیں اگر پتا چل جائے گا تو ابھی ہمارا گھر جلا دیا جائے گا ہمارے بچوں کو پکڑ کر تہت ایک کر دیا جائے گا اس لیے لوگوں نے ان کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سیدوں کو پکڑ کر لایا گیا کہ یہ سید ہیں اور ان کو ابھی تہت ایک کر دیں اور منصور نے حکم دیا کہ ان کو کہیں باہر جا کر تہت ایک کر دیا جائے اور ان کی جو لاشیں ہیں ان کو کسی جنگہ پھینک دیا جائے کفن بھی نہ دیا جائے تو جب وہ ان سیدوں کو لے کر جو جا رہے تھے ان میں سے ایک کے دل میں ذرا وہ ہو گیا کہنے لگا کہ ہم ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں جب ہم نے لاشیں نہیں لے کے جانے سار نہیں لے کے جانے تو پھر ان کو چھوڑی دیتے تو اللہ نے اس کو ایسی ہدایت دی تو اس نے اس قروب کو چھوڑ دیا جب بعد میں اس کو پتا چلا تو اس نے قتل کروا دیا اس بندے کو قتل کروا دیا کہ تم نے اس قروب کو چھوڑا تو چھوڑا کیوں ہے یہ چاہتے تھے کہ شیعان اہل بہت ختم ہو جائے بلکل نہ کوئی ہو نہ امام حسین کا نام لینے والا ہو کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی تھی ان کی باتیں وہ کرتے تھے ان سچائی بیان کرتے تھے ذرارہ ابن اہین جو ہے نا اس کے لیے سرکار امام سادکیہ علی محمد نے کہا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر فتوہ جاری کیا کریں اور وہ فتوہ جاری کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر اور ذرارہ ابن اہین اسی طریقے سے جب وہ آتے تھے مدینے میں تو رش لگ جاتا تھا ان کو بھی ہر وقت تانگ کیا گیا یہاں تک کہ ان کو اتنا پریشان کر دیا گیا کہ وہ مسجد تک نہیں جاتے تھے اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے ایک اصحابی تھے ہمران ہمران بن احجن ان کو قتل کر دیا گیا فضل بن شازان کو قتل کر دیا گیا فضل بن شازان اتنے نیک اتنے متقی اتنے جید اتنے فقی تھے کہ ان کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے گھر کے انتظامات ان کے ذمہ لگائے ہوئے تھے کہ یہ آپ انتظام کیا کریں تو انتظام کرتے تھے تو ان کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا بلکہ امام علیہ السلام ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے گئے کہ فضل بن شازان کو کس نے قتل کیا ہے تو وہاں بدلہ لینے کے لیے امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بدلہ نہیں لے سکے تو پھر واپس آ کر نماز شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پالنے والا پروردگار ان کا بدلہ تو لے لیں بہت شکریہ ایک کال ہے کال لے لیتے ہیں ساری کال ڈراب ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی رات میں وہ ختم ہو گیا جس نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا حضر فضل بن شازان کو اور اس کے ساتھ ایک اور نام بھی میں آپ کو گوشت بزار کروں گی ابو حمزہ سمالی بہت شکریہ سسٹر ایک کال ہے کال لے لیتے ہیں آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں یہ آپ کا میں پروگرام سنوں آپ کو اور آپ کی میمان کو وعد بخصاص سلام ارز کرتا ہوں والیکم السلام اور آپ کی باتیں سنوڑا یہ ہے کہ یہ ایمام ایسے ایمام ہیں ان کے ذریعے سے اور ان کی باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک ساف کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سور اور اہلِ بیعت کا تابعہ داری بنا لینا ہی زندگی ہے جو ایمام ہیں ان کی تابعہ داری میں نہیں آتا ان کی نماز روضہ یا حضر زکاعت کسی کام کی نہیں ہے یہ سب باتیں ان کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا عبادت ہے اور ان کی باتیں کرنا اپنی زندگی کو سننے کا طریقہ ہے تو میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ پھٹا کرتا ہوں اور دعا بھی کہتا ہوں کہ آپ کے چینل کی آرل سان کو مدد کرنی چاہیے اگر وہ کر سکتا ہے تو کرنی چاہیے جو اگر مدد کرنے سے کام چاہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سابق مل کر چینل کی مدد کریں اور آپ لوگوں کا پروگرام سنن کر اپنی زندگیوں میں خوشیہ پاسا کریں اسی کے ساتھ جانت جاتا ہوں اور آپ کا شکریہ پہلے جب کے ساتھ سلام عز کرتا ہوں اللہ حجیب علیکم السلام علیکم السلام بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے کال کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی اور بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے سب کوئی نظر ڈلوائی ہے کہ آپ اس چینل کی مدد کیجئے آپ کی مدد کے بغیر یہ چینل نہیں چل سکتا ہے آج کل مہبان مہدی کی کیمپنگ چل رہی ہے تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر جائے اس چینل کی مدد کیجئے مہانہ آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ 110 پاؤنز آپ کو ادا کرنے ہیں اگر آپ کی اتنی توفیق ہے تو آپ ضرور کریں یا جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس چینل کی ضرور مدد کیجئے کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں ہوں یہ کتاب ان سے پیش کیا جارہا ہے جتنے پروگرامز ہیں اور جو چینل یہ چل رہا ہے جی سسٹر آپ کیا گفتگو فرماری تھی سوری ایک کال ہے کال لے لیں جی جی لے لیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون سیبا جی جی آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں آج ہماری سسٹر سیما ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے آپ ہماری مہمان سے اگر بات کرنا چاہیں یا کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں مولا کے حوالے سے اچھا کھیک ہے آپ ان سے بات کروا دیں جی آپ کیجئے بات آپ کے بات سن رہے ہیں آپ پلیز ٹی وی کا والیم بند کر دیجئے پہلے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے جزالہ سے بات کرنا چاہتی ہوں اگزالہ کا میں نے پروگرام دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میں میسز میدی بول رہی ہوں مانچسٹر سے تو اللہ کرے اور یہ اس سے بھی اور بھی ماشاءاللہ یہ ایسے پروگرام لے کے آئیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرے خدا ترہ اس کو صحت و تندر بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ ہی آمین آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ خدا آپ کو بھی خوش رکھے اللہ ہی آمین ماشاءاللہ آپ کی گفتگو اتنے علم میں ہم بات کرے ابو حمزہ سمالی کے تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کی طرف ایک دعا بھیجی جس کو دعائی ابو حمزہ سمالی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے ہم کوئی بھی دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہو چاہیے بے شک اور فضل بن شازان جو ہیں وہ لے کے آئے تھے اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ جو صحت کے علم محمد کے اصحابی ہیں فضل بن شازان سبحان اللہ جی سسٹر بس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی سبخ آموز سا پیغام دینا چاہیں بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی فرما بیداری کریں جی اور لیڈیز جو بھی ہیں والدین ہمارے چار ہیں جن کے جو میرٹ لوگ ہیں ان کے چار والدین ہیں جی بالکل ساتھ سسر بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں اور ماں باپ بھی والدین ہیں کیونکہ ساتھ سسر اس لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کی کمائی کھائی جاتی ہے بے شک بے شک اتنا ہی اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کے لیے نماز ہی مغفرک پڑھیں بے شک یہ والدین کی ہی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے پروگرام کے آخری کال لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو جی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے جی سسٹرہ والدین کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں کیونکہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اور ساسوسر کو بھی اسی طرح کا درجہ دینا چاہیے جی بلکل اور اگر ہم مغرب مغرب اور عشاء میں ہمارے جو والدین جا چکے ہیں دنیا سے ان کی نماز پڑھتے ہیں تو حضور کے ساتھ ہمیں ساسوسر کی پڑھ لینی چاہیے ماشاءاللہ بہت خوب ایک کال ہے کال لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم مالیکم سلام میں مسید جعفری مانچسٹر سے بول لی ہوں جی آپ کو بہت سوش آمدیت کہتے ہیں صدف اور غزیلہ بہن کو بہت سلام بہت اچھا پروگرام ہے میں بہت تیز سے دیکھ رہی ہوں ہر بات ہر سوال کا جواب خود ہی مل رہا ہے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ لئی بلکل اور بہت پیارا پروگرام ہے خدا ان کو سہت و زندگی دے الہی آمین اور پروردگار اس پروگرام سے تم کو بھی سہت و زندگی دے الہی آمین اور ہر شخص کو ہر سوال کا جواب آٹومیٹک مل گیا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ لئی اور مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بہت دل خوش ہوا پروگرام دیکھ کے بہت شکریہ خدا آپ کو بھی صحت تندرستی عطا کرے اور آپ کے ساری دلی حاجات آپ کی پوری ہو جائیں امین شکریہ خدا حافظ جی سسٹر واقعی والدین کا عدب ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ آج ہم اس مقام پر جو ہم بیٹھے ہیں اپنے والدین ہی کی بدولت بیٹھے ہیں یہ ہم کوئی موجزے سے جو کوئی بچہ جس مقام پر بھی بیٹھا ہے وہ کوئی موجزے سے نہیں بیٹھ جاتے ہیں بشک تو یہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی کیسی تربیت ہے تربیت جھلکتی ہے تو آپ کی تربیت بھی ماشاءاللہ ماں باپ کی جھلک رہی ہے واللہ کا شکر ہے بلکل خدا آپ کو بھی صحت تندرستی دے میں آپ کی ذاتی طور پر بہت زیادہ شکر گزاروں کہ آپ آئیں اور ہماری پروگرام میں شرکت کی حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کی بہت طبیعت خراب ہے لیکن آپ نے پھر بھی منع نہیں کیا یہ مذہبی فریضہ ہے جی بلکل اس کو کیسے بندہ نہ کر سکتے جی بلکل بس خدا یہی سے شفاہ بھی ملتی ہے بے شک خدا آپ کو صحت و تندرستی اور لمبی حیات عطا فرمائے بلکل بے شک جی ناظرین اسی کے ساتھ ہماری پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے بس دعا گوئے کہ جتنا بھی وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے درست حاصل کیا ہے درست دیا ہے خدا اس قلیل سے عبادت کو جو ہے قبول اور مقبول فرمائے اور جو درست جو قول پڑھائے ہمیں آگے پہچانے کی بھی اس کو توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے آگے والی نسل بھی فیضیاب ہو خدا ہماری اولاد کو اور ہم کو صحیح معنوں میں حجت القائم علیہ السلام کا سپاہی اور مددگار بنائے اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے بحیثیت خواتین ہونے کے ہم اپنی اولاد کی اپنے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کر سکیں جیسے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے اے اللہ ہمارے مقدس مقامات کی تو حفاظت فرما اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جل سے جل تاجیل فرما اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے چاہے پاکستان ہو اراغ ہو شام ہو اور فلسطین ہو اس ظلم و ستم کا تو خاتمہ فوری سے فوری طور فرما آخر میں امام زمانہ کی دعا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجت بن الحسن